بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں زیب اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹریولر ٹریپل سیون ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل تو فرینڈز آج ہم بات کریں گے جاپان کے ریزیڈنس کارڈ کے متعلق یعنی کہ جاپان کا جو ریزیڈنس کارڈ ہے وہ آپ کس طرح حاصل کر سکتے ہیں بیسیکل تو بیسیکلی تو یہ پراسیس جو ہے وہ بہت ایزی ہے اور میں آپ کو سکرین پہ بھی جا کے لے دکھا دوں گا کہ یعنی کہ ڈیسک ٹاپ کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ کس طرح ہے یہ پراسیس آ رہا ہے اور بہت ایزی پراسیس ہے تو جاپان جو ہے ویسے تو آپ کو پتا ہے کہ اس کو اگر پاپولیشن کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو ایک سو چھبیس ملین اس کی پاپولیشن ہے جو کہ کافی زیادہ ہے اور ٹوکیو اس کا کیپٹل ہے اور دنیا میں بہت زیادہ ڈیویلپ کنٹری ہے اور اگر اس کو پاسپورٹ کی رینکنگ اس وقت دیکھیں تو دنیا میں ایک نمبر پہ اس کا پاسپورٹ آ رہا ہے تو اس لحاظ سے بھی جب پاسپورٹ کی رینکنگ دیکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے بیسیکلی کہ وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ جس کنٹری کے لوگ کسی دوسرے کنٹری میں ٹور کے لیے جاتے ہیں یا کام کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر اوورسٹے نہیں ہوتے سکپ نہیں ہوتے تو وہ اپنے ٹائم کے مطابق کی اپنا ویزٹ کر کے واپس آ جاتے ہیں تو اسی لحاظ سے پاسپورٹ کی رینکنگ دیکھی جاتی ہے تو یہ ہے کہ جپان کے لوگ ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ ان لوگوں کو کیا ضرورت ہے کسی دوسرے کنٹری میں جا کے سکپ ہونے کی ان کا اپنا کنٹری بہت ہمیر ہے اور اگر آپ اس کو دیکھیں اس کی ڈیویلپرمنٹ کے بارے میں آپ جانے تو یعنی کہ دنیا سے بھی وہ سمجھ لے کہ دس سال آگے جا رہا ہے جو چیزیں ابھی دنیا میں آئی نہیں ہیں وہ بھی وہاں جاپان میں آپ کو نظر آ جاتی ہیں یعنی جو پوری دنیا میں وہ چیزیں دس سال کے بار پہنچیں گی جاپان میں وہ بہت زیادہ سال پہلے سے آ چکی ہیں تو جاپان جو ہے بہت زیادہ ڈیویلپ کنٹری ہے اگر کبھی آپ کو لائف میں موقع ملے آپ ضرور جائیں اس کنٹری کا ویزٹ کریں اور آپ کو وہاں پہ جا کے جو ہے ویزٹ کرنے کے علاوہ آپ کو مزہ آئے گا کہ آپ دیکھیں جاپانی لوگ جو ہیں بہت مہنتی ہیں اور یہ کام اتنا زیادہ کرتے ہیں اگر کام کے لحاظ سے بھی دیکھیں تو یہ ویک میں تقریباً سار سے ستر گھنٹے کام کر دیتے ہیں ایک ویک میں تو یہ بہت زیادہ ہے ورنہ نارملی آپ کو پتا ہے جو ہے فوٹی آور کام لوگ کرتے ہیں ایک ویک میں تو یہ جاپانی لوگ بہت مہنتی ہیں اور اسی محنت کی وجہ سے ان کا پورا کنٹری جب تباہ ہو گیا تھا تو دنیا میں کوئی ایسا کنٹری نہیں تھا جو کہ جاپان کی طرح تباہ ہوا ہو لیکن جاپان نے وہ سارے کے سارے کنٹری کو دوبارہ ڈیویلپ کر دیا اور بہت زیادہ اوپر آگئے تو ابھی یہ ہے کہ چلتے ہیں آپ کو میں سکرین پر لیے چلتا ہوں ڈیسکٹاپ پہ وہیں پہ آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں کہ اس کا پراسس کیا ہے اور آپ کس طرح سے جو ہے وہاں پہ ریزنس کارڈ اپلائی کر سکتے ہیں جی فرینز تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر کیونکہ اس لیے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ میں آپ کو ڈیسکٹاپ پہ لیے چلوں گا تاکہ وہاں پر آپ خود بھی دیکھ سکیں گے کہ یہ آپ جو ہے ریزنس کارڈ کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے لیے کیا ریکوائرمنٹس ہیں جاپان کا ریزنس کارڈ کیونکہ یہ آپ کے پاس ہونا بہت لازمی ہے بہت ضروری ہے جاپان میں آگے چال کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ یعنی کہ نائنٹی ڈیس سے زیادہ رہنا چاہ رہے ہیں اور آپ کے پاس ریزنس کارڈ نہیں ہے تو بھی آپ کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور اگر آپ کے پاس ریزنس کارڈ ہے لیکن جب آپ گھر سے باہر نکلیں گے یا ہوتل سے باہر نکلیں گے جہاں بھی آپ رہ رہے ہیں تو اگر آپ آپ کو کسی امیگریشن آپ پولیس نے چیک کر لیا اور آپ کے پاس اگر یہ نہ ہوا تو میں دکھاؤں گا آگے آپ کو کہ کتنا اس کا فائن وہ کر سکتے ہیں تو اس لیے یہ ضروری ہے یہ آپ کے پاس اگر ہوگا تو زیادہ بہتر ہے تو کیونکہ آپ کے پاس یہ ہوگا تو آپ کی اس میں سیفٹی ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ کا اسٹیٹس اس میں جو ہے وہ بلکل صحیح رہے گا کیونکہ جو ٹورسٹ ویزا ہوتا ہے بیسیکلی ٹورسٹ ویزا جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی شارٹ ٹرم ویزا ہوتا ہے تو اس لیے کیونکہ اب یہ ڈیپینڈ ہے کہ آپ کو کتنی دیر کا ویزا مل رہا ہے اور آپ نے کس طرح سے آگے جا کے جو ہے وہ رہنا ہے کچھ لوگوں کا پلان ہوتا ہے کہ زیادہ رہنا یعنی تین مہینے سے زیادہ اپنے اگر وہاں پہ سٹے کرنا ہے تو اس کے لیے پھر آپ یہ ہے بہتر ہے کہ آپ جو ہے وہاں پہ ریزیڈنس کارڈ اپلائی کر لیں تو اس کے لیے جو ہے جب آپ یعنی کہ سمجھ لیں کہ آپ جاپان جا کے اترتے ہیں مین چیز میں آپ کو بتا دو آپ کے پاسپورٹ پہ ویزا تو آر ایڈی لگا ہوتا ہے لیکن جب آپ جاپان ائرپورٹ پہ اترتے ہیں آپ جاہاں ائرپورٹ پہ اتریں گے تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ وہیں ائرپورٹ پہ ہی وہ آپ سے آپ کا یعنی آپ اگر ان کو بولنے گے کہ آپ کو ریزیڈنس کارڈ چاہیے تو آپ کے پاس آپ کی پاسپورٹ ساری پیچر ہونی چاہیے وائٹ بیک گرونڈ والی لیکن موسٹی وہ وہاں پہ جو ہے تصویر جو ہے آپ کی سامنے بنا لیں گے لیکن ویسے آپ کے ساتھ آپ اپنی تصویر ضرور رکھ لینا جو پاسپورٹ ہے اس کی وہ کاپی لے لیں گے اور اس کے علاوہ آپ کے پاسپورٹ پہ جو ویزا لگا ہو گا اس کی بھی کاپی لے لیں گے یعنی کہ وہ کاپی کار لیں گے ہوتی ائرپورٹ پہ اور آپ کی تصویر لے لیں گے تو وہیں پر آپ کے آپ سے ایڈرس پوچھیں گے آپ کا کنٹیکٹ نمبر پوچھیں گے آپ کو ایک فارم دیں گے بیسیکل ہی وہ آپ نے فیل کرنا ہے جس کے اوپر آپ نے اپنی ساری ڈیٹیل ڈالنی ہے اس فارم کے اوپر آپ نے اپنی نیشنالٹی لکھنی ہے نیم سار نیم ڈیٹ آف برت اور اپنا ایڈرس لکھنا ہے جہاں پہ آپ نے جا کے جاپان میں رہنا ہے تو اس لیے وہ آپ جو بھی آپ کے پاس ایڈرس موجود ہوگا یا جہاں بھی آپ نے جانا ہے آپ کو ڈیفینیٹی وہاں پر منشن کرنا پڑے گا تو وہ آپ ان کو دے دیں ایڈرس وہ لے لیں گے تو وہ آپ کو جو ہے ائرپورٹ پر ہی کارڈ ایشو کار دیں گے ہاں کچھ ائرپورٹس ایسے ہیں کچھ جگہ ایسی ہیں یعنی اگر آپ مین ائرپورٹ ٹوکیو وغیرہ پہ آپ جا کے اترتے ہیں تو وہ تو وہیں پہ آپ کو کارڈ مل جائے گا لیکن اگر آپ کسی اور ائرپورٹ پہ جا کے اترتے ہیں جو دوسرے ائرپورٹس ہیں تو وہاں پر یہ ہوگا کہ آپ کو ایک ریسیپٹ مل جائے گی جو کہ آپ نے لے کے جو ہے تقریباً چودہ دن کے اندر اندر وہاں جہاں بھی آپ جا کے رہیں گے وہاں جو بھی پاس میں امیگریشن کا آفیس ہوگا وہاں پہ آپ وہ رسید لے کے چلے جائیں وہ رسید ان کو دیں گے تو ان کو پتہ چال جائے گا کہ آپ نے آر ایڈی جو ہے اپلائی کار دیا ہے کار ریزنس کار جو ہے ائرپورٹ پہ تو وہ وہیں پہ آپ کو یعنی کہ وہ کارڈ ایشو کار دیں گے آپ کے بیسیکلی جانے سے پہلے جو کارڈ ریڈی ہوگا اگر انہیں تصویر چاہیے ہوگی تو وہ وہاں پر لے لیں گے تو اس کا یہ طریقہ کار ہے یعنی آپ کی ساری ڈیٹیل چاہیے ان کو پاسپورٹ کی ویلیڈیٹی آپ کے پاسپورٹ کے ساتھ آپ کا جو سٹیکر ویزا لگا ہوگا اس کی کاپی وہ لے لیں گے اور آپ کی فوٹو لے لیں گے اور ایڈریس وہ لیں گے کہ جہاں آپ نے جانا ہے ہاں اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہوتا کبھی اگر پولیس آپ کو چیک کر لیتی ہے تو پھر آپ کو دو لاکھ جاپانی جان جو ہے وہ فائن کرتے ہیں اس لیے میں نے پہلے بتایا تھا کہ وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے وہ بہت ضروری ہے اگر آپ کے پاس جی فرینڈز تو دیکھا آپ نے سارا پراسس آپ کو سمجھ آ گیا ہے اور ریکوائرمنٹ کے بارے میں بھی آپ کو پتہ چل گیا ہے تو اس طرح جو ہے بڑے آرام سے آپ جو ہے وہاں پہ جا کے لگ رہ سکتے ہیں آپ کو اوورسٹے ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جاپان کی جو گورنمنٹ ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ بہت زیادہ سٹرک ہیں تو اس لحاظ سے آپ اپنے آپ کو کسی مشکل میں نہ ڈالیں تو میں یہ چھوٹی سی انفارمیشن تھی جو آپ دوستوں سے شیئر کی ہے میں امید کرتا ہوں کہ فرینڈز یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل پر سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا اپنا بہت سا حیاء رکھئے گا پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو میں کسی نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ تیک کیئر اللہ حافظ